لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے ٹاؤن پلاننگ ونگ کی جانب سے کمرشل فیس کی ادام ادائے گی اور مختلف علاقوں میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف ٹرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے ڈی جی ایل ڈی اے چودری محمد علی رندہوہ کی ہدایت پر آپریشن شروع کیا گیا جنہوں نے کہا کہ تمام غیر قانونی اور غیر منظور شدہ کمرشل امارتوں اور کاروباری مراکس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی امارتوں کے مالکان کو قانونی نوٹس بھیجوائے گئے جنہیں بے ذابت کیوں کو دور کرنے کی ہدایت کی گئی اس میں مزید کہا گیا کہ اگر ایل ڈی اے کے نوٹس پر عمل درامت نہ ہوا تو امارتوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی ایل ڈی اے کی ہدایت پر عمل درامت میں ناکامی غیر قانونی تعمیرات کو سیل کرنے کا باعث بن سکتی ہے آپریشن کی نگرانی چیف ٹاؤن پلینر شکیل انجم منحاس کر رہے ہیں آپریشن کے دوران انفورسمنٹ ونگ اور پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہے گی سٹار نیوز اینڈ ویوز لاہور